دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو دیکھیں سی آر پی سی یعنی کرمیل پروسیجر کوٹ کو جو ہے وہ یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس لیکٹر میں جو ہے ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ سی آر پی سی کو کس طرح مطلب ایک آسان طریقے سے یاد کیا جائے اور بالکل ہی امپورڈنٹ چیزوں کو یاد کیا جائے فار ایزمپل بیل ہو گیا ایف آئی آر ہو گئی کوگنیزیبل اور نون کوگنیزیبل آفنسز کیا ہوتے ہیں ون فیفٹی سیکشن کیا کہتا ہے تو ایمپورڈنٹ سیکشن کو دیکھیں گے اور اکے اور وہ چیزیں جو ایمپورڈنٹ نہیں ہیں ان کو اسکپ کرتے جائیں گے تو کرتے ہیں شروع تو دوستو دس اس لیکچر ٹری آف سی آر پی سی اس سے پہلے بارے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی ایف آئی آر لو جو ایک بندے کے نام کو نومینیٹ کر دیا گیا ایف آئی آر کے اندر اب وہ بندہ بیل لینا چاہ رہا ہے تو اس لیکچر میں بیل کو ڈسکس کریں گے کہ زمانت کیا ہوتی ہے بیل کا جو بیسک پرپس کہوں یا بیل میں کہوں ہوتی کیا ہے تو بیل سیمپل ریلیز آف اپرسن کہاں سے وہ اس کی ریلیز ہو رہی ہے پولس کسٹڈی سے اس بندے کو پولس کسٹڈی سے آزاد کر دیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا ڈیلیورنگ ٹو شورٹیز یعنی جو بھی زمانت دے گا میں زمانت دیتا ہوں کہ یہ بندہ ہر کوٹ کی پروسیڈنگ کو جو ہے وہ ٹین کرے گا یہ پریزنٹ ہوگا میں یہ زمانت دیتا ہوں تو جس بندے کو ریسٹ کر دیا گیا ہے بس اتنا سمجھو کہ ایف آئی آر میں جس کا نام نومینیٹ کر دیا گیا ہے اس بندے کی میں زمانت دے رہا ہوں تو پھر اس بندے کو مجھ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا وہ بندہ فروم دی کسٹڈی آف پولس اور یہ جو بیل ہوتی ہے جس سے ٹیمپریری یعنی یہ آرزی زمانت میں کہتا ہوں یعنی اس کو آرزی زمانت کہا جاتا ہے کیونکہ کیس تو چلے گا اگر کنوکٹ ہو گیا تو پھر تو سزائیں ہوں گی جو ہوں گی تو بیل تو صرف ایک زمانت آرزی زمانت ہے کچھ ٹائم پیرڈ کے لیے ہے ٹھیک ہے مگر اس کو اٹینڈ کرنی ہوگی کوٹ یعنی کسٹڈی آف پولس سے وہ آزاد نہیں ہے بس اس کو ٹیمپریری زمانت دی گئی ہے سو جس سے سمپلی آرزی سنس آف آبیل اب آتے ہیں کائنڈ آف آفنس ایک تو ہوتا ہے کاغنیزی بل آفنس جس کو ہم نے فرس لیکچر میں دیکھا دوسرا ہوتا ہے نون کاغنیزی بل آفنس جس کو ہم نے لیکچر نمبر ٹو میں دیکھا اور بھی دو اقسام ہوتی ہیں آ آفنس کی ایک ہے اس کو کہا جاتا ہے بیل لیبل آفنس دوسرا ہے جس کو کہا جاتا ہے نون بیل آفنس اس کے لیے بھی سیکنڈ شیڈیول ہے سی آر پسی کے لاسٹ میں اس کو آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ کونسے آفنس بیل آفنس بیل آفنس کی بات آئے گی تو بیل آفنس سپوز کرو میں نے کمٹ کیا اور مجھ کو آریسٹ کر دیا گیا اب یہ میرا میٹر آف رائٹ ہے کہ مجھے بیل گرانڈ کی جائے بیل آفنس میٹر آف رائٹ کی بات ہوتی ہے اور نون بیل آفنس یہ میٹر آف رائٹ نہیں ہے اگر کورٹ چاہے تو مجازات کر دے نہ چاہے تو نہ کرے بیل آفنس سیریس نہیں ہوتے تھفٹ ہو گیا مگر نون بیل آفنس سیریس ہوتے ہیں مرڈر ہو گیا لیکن اس کا آرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نون بیل آفنس میں زمانت نہیں ہوتی نون بیل آفنس میں بھی زمانت ہوتی ہے لیکن ہم اس سیریس میں صرف پروسیجر کو دیکھ رہے ہیں اس کے ڈیپت میں نہیں جا رہے تو زیادہ ہم بیل آفنس اور نون بیل آفنس کے ڈیفرنس میں نہیں جائیں گے اب آتے ہیں کائنڈ آف بیل بیل کے کتنے اقسام ہیں تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بیل کے تین اقسام ہیں سب سے پہلا جو اقسام ہے کائنڈ جو ہے وہ ہے پری آریسٹ بیل پری آریسٹ بیل گرانڈ کی جاتی ہے انڈر سیکشن فور نائنٹی ایٹ آف کرنیل پروسیجر کوڈ پری آریسٹ بیل تب گرانڈ کی جاتی ہے جب مجھے اپری اینشن ہے یعنی خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ مجھے آریسٹ کیا جائے گا مجھے پلس آریسٹ کر سکتی ہے کیوں آریسٹ کر سکتی ہے بکوز می نیم نومینیٹڈ نومینیٹڈ ان اف آئی آر بھائی چار لوگوں کا نام ہے اف آئی آر کے اندر اور مجھے شک ہے کہ یہ چوتھا نمبر میں ہوں جس کا نام لکھا گیا ہے اف آئی آر میں اور مجھے آریسٹ کیا جا سکتا ہے چار لوگوں پر پولیس کو شک ہے اس وجہ سے اف آئی آر میں لکھا گیا ہے تو مجھے خوف ہے کہ مجھے اپری اینشن ہے کہ مجھے آریسٹ کیا جا سکتا ہے تو میں کہاں جاؤں گا سیشنز کوٹ میں آن سیشنز کوٹ میں جاؤں گا اور اپلیکیشن فائل کروں گا بیل اپلیکیشن کے مجھے بیل گرانٹ کی جائے اس کو کہا جاتا ہے پری آریسٹ بیل کیونکہ اس میں آریسٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہوتی ہے اس میں پری آریسٹ بیفور آریسٹ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایزنشل ایلیمنٹ یہ ہے کہ میرا نام اف آئی آر میں نومینٹ ہونا لازمی ہے اور مجھے اپری اینشن ہے کہ میں اف آئی آر کے تھو آریسٹ ہو سکتا ہوں تو میں سیشنز کوٹ کو پیٹیشن اپلیکیشن فائل کروں گا کہ کائنڈ لی مجھے پری آریسٹ بیل جو ہے وہ گرانٹ کی جائے ٹھیک ہے تو پھر مطلب زمانہ دی جائے پری آریسٹ تاکہ میں آگے کیس کو پروسیڈ کر سکوں اور مجھے پولیس آریسٹ نہ کرے لیکن دوستو کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ کروں میں ہیدر آباد میں بیٹھا ہوں اور ایف آئی آر لوج ہوئی ہے لاہور میں ٹھیک ہے اب مجھے در ہے کہ ہیدر آباد میں مجھے پولیس آریسٹ کر سکتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اب مجھے پری آریسٹ بیل تو لینی ہے لیکن پری آریسٹ بیل تو مجھے ملے گی لاہور میں کیونکہ ایف آئی آر تو وہاں پر لوج ہوئی ہے اور میں بیٹھا ہوں ہیدر آباد میں مجھے خوف ہے کہ پولیس یہاں پر ہیدر آباد میں مجھے آریسٹ کر سکتی ہے تو میں کیا کروں گا کہ ہیدر آباد سرکٹ برانچ وہاں پر میں جاؤں گا اپلیکیشن دوں گا انڈر سیکشن فور نائنٹی ایٹ کہ مجھے بیل گرانڈ کرو یہ بیل اس بیل کو کہا جاتا ہے پروٹیکٹیو بیل اس پروٹیکٹیو بیل میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ہیدراباد کی پولیس آریسٹ کر سکتی ہے اس وجہ سے کائنڈلی ہائی کورٹ مجھے جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل آریسٹ کرے تاکہ میں لاہور پہنچ سکوں اور وہاں کی سیشنز کوٹ سے پری آریسٹ بیل جو ہے مجھے مل سکے میں بیل کے لیے اپلائے کر سکوں وہاں پر تو یہاں کی ہائی ایدراباد کی پولیس سے مجھے بچایا جائے مجھے پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ آئی کین ریچ اٹ لاہور ان لاہور اور ڈی گرانٹ آف پری آریسٹ بیل اس کو کہا جاتا ہے پری آریسٹ بیل فوری پروٹیکٹیو بیل تیسرا جو دوسنوں تیسری جو کائنڈ ہے جیٹ پری آریسٹ بیل پوست یعنی آفٹر آریسٹ ہو چکا ہوں اور اب میں بیل چاہ رہا ہوں سمپل دی بات ہے تو یہاں پر سیکشن 497 کیے تا دی جائے گی پوست آریسٹ بیل ٹھیک ہے دوستو 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 ایک سیکشن اس کو یاد رکو سیکشن نمبر 561A یا 561A یہ جو بات کرتا ہے انہیرنٹ پاور آف ہائی کوٹ کے بارے میں انہیرنٹ پاور آف ہائی کوٹ انہیرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی کوڈ کے اندر پاور دی گئی ہیں ہائی کوٹ کو کوڈ یعنی سی آر پی سی پی سی میں جو بھی ہائی کوٹ کو پاور دی گئی ہیں وہ تو اس کے پاس بیسے ہی پاور ہیں لیکن اس کے بہت ساری پاورز ہیں ہائی کورٹ کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریشن آف ہائی کورٹ کیا ڈسکریشن آف اینی کورٹ ہوں مریف دسکریشن آف ہائی کورٹ تو خوڑ میں جو پاورز موجود ہیں ان کے علاوہ بھی بہت ساری پاورز ہیں ہائی کورٹ کے پاس but for the end of the justice وہ powers ہوں گی یعنی وہ ہائی کوٹ جو بھی powers ایکسٹرا use کرے گی وہ for the end of justice use کرے گی کوئی personal use کے لیے نہیں کرے گی سپوز کرو آپ کے اگینس خدا نہ کرے ایک ایف آئی آر لوج ہو جاتی ہے لیکن وہ فریبولسلی فریبولسلی جو ہے وہ ایف آئی آر لوج ہوتی ہے یعنی جھوٹی بس ویسے ہی آپ کو فسانے کے لیے وہ ایف آئی آر لوج کر دی گئی ہے فریبولسلی ایف آئی اس کو مکا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اگینس ایف آئی آر یہ فریبولس ایف آئی آر ہے جھوٹی ایف آئی آر ہے اس کو میں کوش کرانا چاہتا ہوں ختم کرانا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے کہ آپ فائی سیسٹی ون اے کے طرح ہائی کوٹ میں جاؤ گے اپلیکیشن دھو گے کینڈلی اس ایف آئی آر کو ختم کیا جائے اس کو کوش کیا جائے تو ہائی کوٹ پہلے تو آپ کو سنے گی پولس کو بھی سنے گی اگر سمجھتی ہے کہ ہاں واقعی میں فریبولس ایف آئی آر لو جوئی ہے تو پھر آئی کوٹ شل قویش ڈیٹ ایف آئی آر ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے سیریز میں بیل کو آگے ڈیکسٹ چیلوں کو ڈسکس کریں گے یہاں پر مائے ٹاپک ختم ٹھیک ہے